بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے عید مبارک آج کس ویڈیو میں میں تھوڑی سی آپ کو ڈرامے باز لوگوں کے لئے ڈرامے باز یہاں بتاتا ہوں کہ ڈرامے باز لوگ عید پہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے اردگرد ایسے بھی ڈرامے باز ہیں جن کو عید آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈراما کر رہے ہیں ان کو کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہوتی کوئی ان کی زندگی میں عید کا مزا نہیں ہوتا وہ پورا دن عید بس بستر پہ گزارتے ہیں بلا وجہ کی فلمیں دیکھ کے گزارتے ہیں موبائل پہ رہ کے گزارتے ہیں چھٹ چھٹی باتوں پہ پریشان ہو کے گزارتے ہیں یہ تو ان کی عام روٹین میں بھی عادت ہوتی ہے اور عید پہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسروں کو دیکھ کے جلتے ہیں کسی نے اچھے کپڑے پہنے تو کیوں پہنے آج کونسا کوئی اتنا بڑا دن ہے ان کو لگتا ہی نہیں کہ اتنا بڑا دن ہے ڈرامے باز لوگوں کو نہیں لگتا ہمیں لگتا کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں اور عید والے دن بھی موت کی خواہشیں کرتے ہیں عید والے دن بھی کسی سے نہیں ملتے ہیں خوش نہیں ہوتے ہیں عید کی نماز تک نہیں پڑتے ہیں اب اردگرد کے جو لوگ ان کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ڈرامے باز لوگ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا یہ سب ڈرامے واضی ہیں یہ ڈرامے واضی ہیں آپ کو لگ رہی ہیں most of the time ہمارے اردگرد لوگ ایسے ہوتے ہیں exist کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگ نہیں ہوتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہوتے تو آپ کو غلط لگتا ہے میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا مجھے بھی عید کی کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی مجھے بھی عید کی کوئی excitement نہیں ہوتی تھی even عید آتی تھی تو میں مزید زیادہ پریشان ہو جاتا تھا مزید روتا تھا خودکوشی کی دعائیں کرتا تھا خودکوشی کی کوششیں کرتا تھا موت آ جائے مجھے دکھ ہوتا تھا دوسروں کو دیکھ کے جب دوسرے خوش ہوتے تھے اور میں اندر سے برباد ہوتا تھا یہ چیز مجھے اندر سے بڑی توڑتی تھی مجھے اتنی زیادہ خوشی عید کی نہیں ہوتی تھی جتنا زیادہ دکھ لوگوں کو دیکھ کے ہوتا تھا کہ یار سارے خوش ہیں سب میں ہی دکھی ہوں میں ہی کہیں اندر سے جل رہا ہوں میں ہی کہیں اندر سے کلس رہا ہوں میں ہی کہیں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں اور اس چیز میں جہاں عید کے اوپر لوگ مفتل طرح کی پلاننگز کر رہے ہوتے تھے میں سوسائٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار کون سی ایسا عمل کروں کہ جس سے میں مطلب آخرت میں مجھے جو ہے نا وہ سزا نہ ملے لیکن جو اللہ کے ہاں خودکشی کا ایک گناہ ہے اور اس کی سزا ہے انفرشنٹلی آپ اس سے نہیں بس سکتے تو میں کچھ ایسا سوچتا رہتا تھا عید پہ بھی وہی پلاننگ کرتا رہتا تھا کہ مجھے خودکشی کیسے کرنی ہے کہ میں آخرت میں بس سکوں یہ میں اکیلا ہی نہیں اس طرح کہ ہماری اردگرد بہت زیادہ لوگ ہیں مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہزبنڈ وائف کو نہیں سمجھتا وائف ہزبنڈ کو نہیں سمجھتی بہن بائی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے اگر ہمارے اردگرد کوئی ایسا بندہ ہے نا ہمیں لگتا ہے وہ ٹوٹلی ڈرامے کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے ہاں اس کا ذمہ دار وہ خود ہے بٹ آپ کے دو محبت کے الفاظ وہ دوائی کا کام کر سکتے ہیں جو دنیا میں کوئی دوائی نہیں کر سکتے میں عید پہ پورا پورا دن بیڈ پہ لیٹا رہتا تھا اور کہیں نہیں جاتا تھا میرے بیردگرد کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ڈرامے کرتا ہے بل ڈرامے نہیں تھے جس پہ گزرتی ہیں وہی یہ سب جانتا ہے تو عید کو عید کی طرح کیسے منائیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے یہ میری زندگی کی بہت اہم ٹرانسفارمیشن ہے جو میں نے کی کہ میں ایک پوائنٹ سے نکل کے دوسرے پوائنٹ میں آیا اور آپ یا مفتر طرح کے لوگ وہاں سے یہاں کیوں نہیں آ پا رہے ہیں اس لیے نہیں آ پا رہے ہیں کہ سب سے بڑی گلتی ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ لوگ آتے ہیں ہماری ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پوری بھی نہیں دیکھتے ہیں اور ہمیں واتس اپ پہ کانٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ واتس اپ پہ کانٹیک کرتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ جو ہماری ون ون کوچنگ ہے وہ پیڈ ہے وہ وہی سے دل برداشتہ ہو کہ ہمارے چینل کو ان سبسکرائب کر کے چلے جاتے ہیں ایک بار وہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے اگر ون ون کوچنگ پیڈ ہے تو اس بندے کی ویڈیوز تو فری ہیں ہم ویڈیوز سے کیوں نہیں ہیلپ لے سکتے ہم ویڈیوز کی طرف کیوں نہیں آتے تو سب سے بڑی گلتی آپ اور اکثر لوگ جو کر رہے ہیں یہ گلتی نہ کریں جو اکثر لوگ کر رہے ہیں وہ گلتی آپ نہ کریں آپ ہماری ویڈیوز فری ہیں ان پہ عمل کریں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی اور جو لوگ ہم سے انڈیا سے کوچنگ لینا چاہتے ہیں اب وہ ہمیں پیٹریون پہ اب وہ ہمیں پیٹریون پہ جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں پیٹریون سے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں اور اب وہ بھی کوچنگ لے سکتے ہم سے میں خود اس درد تکلیف سے گزر کے نکل کے باہر آیا ہوں اب میں ایزا لائف کوچ اور ایزا موٹیویشنل سپیکر کام کر رہا ہوں یہ بہت عرصہ تھا دردناک عرصہ تھا دردناک تکلیف دے عمل تھا جس سے میں سب سے گزر کر آیا میں نے ویڈیوز بنائی آپ لوگوں کے لیے بنائی آپ ان پر عمل کریں محنت کریں آپ ان سب جنوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے اگر آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں تو پھر کسی سے یہ امید نہ رکھے کہ کوئی آپ کو ٹھیک کرے گا پھر آپ جو مرضی کریں آپ کے لیے پھر یہ چینل نہیں ہے آپ اپنی مرضیاں کریں آپ کے اپنی مرضیوں کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے ہماری عید اب پہلے جیسی عید کیوں نہیں ہے اس چیز کو نوٹیس کرنے کے لیے ابزارب کرنے کے لیے اس کی سوپر سٹڈی کرنے کے لیے میں نے بڑا وقت سپینٹ کیا میں نے بہت سی گلتیاں اپنی پوائنٹ آٹ کی اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو میں پہلے نہیں کر رہا تھا اب میں وہ کر رہا ہوں میری عید وقت کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے وقت کے ساتھ مجھے عید میں زیادہ مزہ آ رہا ہے اور مجھے خوشی مر رہی ہے آلدو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپریری ہے ہمیں یہاں بہت زیادہ دل نہیں لگانا لیکن جتنا لگانا ہے کم از کم اس سے فائدہ بھی تو اٹھانا ہے اس سے کوئی بہتری بھی تو ہمیں ملے خوشی بھی ملے سکون بھی ملے اور ہمیں ہر چیز ملے میں نے عید گزارنے کا طریقہ بچوں سے سیکھا کیا سیکھا کیا سیکھا میں نے دیا گھڑیاں لے کر دیں والیٹس لے کر دیا انہیں اور مفضل طرح کی جو اچسیسریز تھی وہ ان کو لے کر دیں تو جیسے وہ سالی چیزیں ان کو ملے وہ بار بار ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور بار بار ان چیزوں کو کبھی ادھر رکھ رہے ہیں کبھی ادھر رکھ رہے ہیں اور چاند رات کو تو ایک عجیب ہی تھا کہ وہ بار بار اپنے کپڑوں کو پریس کر رہے ہیں اور پریس کرنے کے بعد چپل کو انہوں نے پالش کیا ہے پھر بھی صاف کیا دوبارہ صاف کیا اور ان کو رکھا ہے اور پھر گھڑیاں ادھر سے لا کے سیدھی کر کے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی اس چیز کو بار بار دیکھ کے جو اندر سے ایکسائٹمنٹ آ رہی تھی وہ بار بار پاپا میں کل یہ کپڑے پہنوں گا پاپا میں کل یہاں جاؤں گا پاپا میں کل وہاں ہو جاؤں گا پاپا ہم یہ کھائیں گے پاپا ہم یہ کریں گے پاپا ہم وہ ساری چیزیں مجھے اپنے بچپن کو ریکال کر رہے تھے ہماری اب کی عید میں اور تب کی عید میں فرق یہ تھا کہ تب ہم خود پہ خرچ کرتے تھے خود پہ ہم نہیں خرچ کرتے تھے ہمارے ماں باپ خرچ کرتے تھے اور وہ جو ماں باپ جس کے لیے چیز لاتے تھے وہ ہماری ذات تھی تو وہ خرچ ہم خود پہ ہی کرتے تھے لیکن کرتا کوئی اور تھا آج اور اس میں جو ڈیفرنس آیا وہ یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ میں نے نئے کپڑے خریدنا چھوڑ دیا تھے میں نئے کپڑے بنانا چھوڑ گیا تھا آلدو کے پیسہ توسٹم بہت تھا لیکن اپنے لیے کچھ کرنے کا دل نہیں تھا تو اس عید پہ میں نے اپنے لیے کچھ کیا میں نے اپنے لیے پہلے بھی کپڑے تقریباً چار سال سے میری عید کا جو ہے وہ بدل چکا ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی بدلا میں نے اپنے لیے کپڑے خریدے اچھے کپڑے خریدے اچھے جوتے خریدے اچھا پرفیوم خریدا ہر وہ چیز جو میں نے سوچا کہ میں بچپن میں مجھے چاہیے تھی اور میں کرتا تھا دیکھیں ہم سب سے زیادہ گلتی یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ تو خرچ کرتے ہیں خود پہ خرچ نہیں کرتے ہیں خود پہ بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے انسان کی سب سے بڑی جو بیسیک پروڈیکٹ ہے اس کی اپنی ذات ہے اگر میں اپنے اوپر نہیں لگاؤں گا تو میں دوسروں کے اوپر ہی صرف لگاتا رہوں گا تو میرے خیال سے میں ایک احمق انسان ہوں مجھے خود پہ بھی لگانا ہے خود کو بھی بنانا ہے میں نے پھر چاند رات کو میں نے بھی کپڑے اس طرح کیے ان کے پیارے سے ان کے جو ہے وہ ایک ہنگر میں ریجسٹ کر کے ایون میں نے چاند رات کو اس کی جو ہے وہ تصویر بھی لگائی اس کے علاوہ میں نے جوتے کو جیسے بچوں نے صاف کیا ویسے ہی میں نے صاف کیا اس طرح رکھا میں نے اپنی وچ کو صاف کر کے رکھا پرفیوم کو دیکھا میں یہاں جاؤں گا کل میں یہ کروں گا کل میں وہ اس چیز نے مجھے ایکسائٹمنٹ دی اس چیز نے مجھے خوشی دی اور کل جب ہوئی میں نے وہ سب ہی کیا مجھے مزید خوشی ملے تو خوشی خرچ کرنے سے آئی خود کو ایک خوشی کی طرف لے کے جانے کی طرف سے آئی دوسری چیز جب میں صبح اٹھا سویا تو میں تھا اینہی پوری رات نیند نہیں آئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ رمضان میں تو ساری رات سوئے نہیں ساری راتی تو آپ نے جاک کے گزاری تو پھر نیند ایک دم کیسے آتی ہے پیٹرن آل دو کہ میں نے اپنے مائنڈ کو تھوڑا میڈیٹیشن وغیرہ کر کے فریش کر لیا تھا ورنہ کیا ہوتا تھا جب کبھی پہلے جو وقت ہوتا تھا اگر میں رات کو دس منٹ بھی جا گیا تو میں تو صبح نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا نماز چھوڑتا تھا اللہ تعالیٰ اس کمی پیشی کوئی ماف کریں میں یہ کوئی فخر کی بات نہیں بتا رہا لیکن جو زندگی میں میں نے غلطی کی ہماکت کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اردگید کے جو لوگ تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ تو نماز پڑھنے نہیں چاہتا یہ تو مطلب اس کا تو دینی کی طرف دل ہی نہیں ہے لیکن بیک اینڈ پر جو فیکٹر تھا وہ سمجھتی نہیں تھے دکھ ہوتا تھا دوسروں کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہو ان کے چہروں پر خوشیاں دیکھ اور اپنے چہرے پر مرجا ہوا چہرہ دیکھے مرجایا ہوا چہرہ دیکھ کے پریشانی دیکھ کے اس چیز کو میں نے رات پورے جاگے ہوئے کے ساتھ بھی میں نے نماز پڑھی یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ تھی ورنہ میں یہ کام نہیں کر پاتا تھا میں نماز پڑھی نماز پڑھ کے آ کے گھر والوں کو ہی دی جو میری ایدگرٹ کے بچے وغیرہ بہن بھائیوں کے بچے تھے ان کو اید دی پھر میں نے اب سے پہلے جو میں نہیں کرتا تھا میں نے وہ کیا میں نے اپنے ایریا کے پورے ایسے لوگ دیکھے بچے دیکھے جو مجھے لگا کہ یہ ان کے پاس اید نہیں ہوگی ان کے پاس ایدی کی اتنے پیسے نہیں ہوگے میں نے ہر بچے کو جتنی جتنی میں ایدی دے سکتا تھا میں نے دیا میں نے اترین اترین اس کو عدی دی اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انرجائز کیا مجھے بہت زیادہ خوشی دی کہ یار میں کسی کے لیے تھوڑا سا تو کر سکا اب most of the time لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا بندہ ہے امیر ہے جو شاید دوسروں میں بانٹ رہا ہے اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں نے یہ جو کچھ بھی کیا میرے پاس جو ایسی چیزیں پڑھیں ہوئی تھیں جو بالکل ایکسپائر مطلب useless تھی میں نے ان کو سیل کر کر کیا میرے اپنا بزنس اس لیول پہ نہیں تھا کہ میں خود کے لیے بھی کچھ کر سکتا یا اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتا لیکن میں نے اپنے اس کو کر کے کیا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم سب کو خوشیاں چاہیے اور خوشیاں بہت جو ہے نا اس کا ایک بہت بڑا جو آج کل کے دور میں فیکٹر ہے that is money پیسے تو پیسوں کو لانے کے لیے ضروری تھا کہ مجھے کسی چیز کو سیل کرنا تھا ہمارے اپنے اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ان چیزوں کو ہو سکتی اس کے علاوہ ہمارے ٹیم کے ایکسپینس تھے ہمارے پاس most of the time لوگ وہ لوگ آتے ہیں جو صرف free coaching کے لیے آتے ہیں free coaching ہم نہیں کر پاتے اور paid میں لوگ ہم سے coaching جلدی لیتے نہیں ہیں اور اس دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا جی آپ کو کل دیں گے پیسے پرسوں دیں گے ان لوگوں نے عید پہ بھی ہمیں پیسے نہیں دی یہ ایک چیز کہنے کو بڑی آسان ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ہی وہی بات کریں گے کہ یہ تو ڈرامے کرتا ہے آپ نے سمجھنا جو بات میں کہوں اور میں وہ بات سمجھتا ہوں جو آپ کہتے ہیں ہم سب اپنی اپنے لیمٹ میں مجبور ہیں but میں نے اس سب کو بھی overcome کیا میں نے اس کو لے کے depressed نہیں ہوا میں نے کہا نہیں I need to celebrate یہ خوشیاں چھٹے موقع ہم خود بناتے ہیں میرا ایک بڑا strongly believe بن گیا ہے اب بن ہے پہلے نہیں تھا اب میں نا میرے پاس کچھ بھی ہونا تو میں خرچ کر دیتا ہوں سے اتنا زیادہ strong یہ believe بن گیا یہ believe تب نہیں بناتا تھا جب میں کرونوں کماتا تھا اب میں کرونوں نہیں کماتا even لاکھوں بھی نہیں کماتا اور چند پیسوں سے ہی میری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں strong believe بن گیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دے دے گا اگر میں یہ پیسے خرچ کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دے دے گا جب میں نے یہ سارے جو میرے پاس resources تھے میں نے سارے لگا دیئے پھر بھی میرا ابھی بھی strong believe ہے اللہ دے دے گا اسی believe کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ زندگی گزارو کہ اللہ دے دے گا جو جائز اخراجات ہیں وہ لازمان پورے کریں دوسروں پہ زیادہ خرچ کریں دوسروں سے خرچ کرنے سے اللہ آپ کو دیتا ہے اور دوسروں پہ خرچ کرنے سے انسان کو اصل خوشی ملتی ہے یہ عید کا موقع ہمارے لئے بہترین ہوتا ہے دوسروں پہ خرچ کرنے کے لئے دوسروں کو خوشیاں دینے کے لئے اپنے اردگید یتیم مسکین بچوں کی مدد کرنے کے لئے ہم جس دور میں زندہ ہے نا اس دور میں ہمارے لئے اچھا پہننا بڑا ضروری ہے خود کو well maintain کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اردگید جو لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری parents سے وہ judge کرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ ان سے ملتے ہیں باتیں چیز کرتے ہیں اگر آپ سے لوگ ملیں گے نہیں آپ کی باتیں نہیں سنیں گے آپ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے itself یہ چیز آپ کو depression میں لے جائے گی تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اتنا پیسہ کمائیں کہ اپنے اوپر لگائیں اپنے اردگید کے لوگوں پہ لگائیں اپنی فیملی پہ لگائیں اپنے اردگید کے لوگوں پہ لگائیں خود کو بہتر کریں اپنی فیملی کو بہتر کریں اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بہتر کریں اور یہ کرنے کی میں نے اس اید پہ کوشش کی اور مجھے اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ بہتری محسوس ہوئی اید پہ بھی میں نے واک نہیں چھوڑی اید پہ بھی میں نے ایکسرسائز نہیں چھوڑی ایون اید کے چاند رات کو بھی میں نے ٹھیک سے نہیں سویا بلکہ سویا ہی نہیں اید والے پہلے دن بھی نہیں میں سویا میں دوسرے دن بھی نہیں سویا میں دن کو صرف دو دو گھنٹے رات کو بھی میں صرف دو گھنٹے سویا ہوں تو اس سب کے باوجود بھی میرے انرجی کا لیول ابھی آپ دیکھ لیں اور میں وہ بندہ ہوں کہ میں اگر سوتا نہیں اگر مجھے نین نہیں آتی تو میں کیا کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں پھر میں ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا ہوں میں واک کرنا شروع کر دیتا ہوں آپ کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا جو ووک اور ایکسرسائز ہیں یہ تو انٹی سلیپ ہیں مطلب یہ آپ کریں گے تو آپ کی جو بارڈی ہے اس میں جو ہے وہ انڈورفنز زیادہ آ جائیں گے آپ کی اندر تاکس زیادہ آ جائیں گے انرجی زیادہ آ جائیں گے آپ کی جو دوپامینز کے لیولز ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گے تو جس سے جو ہے وہ آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گے بٹ اگر آپ سوچیں دو سیچویشنز ہے ایک نین نہیں آرہی اور دوسرا بیڈ پہ لٹے ہوئے نین نہیں آرہی تو آپ بیڈ پہ لٹے ہوئے نا اور نین نہیں آرہی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے تو آپ کا کورٹیسل لیول بھڑا ہے آپ بلا وجہ کا جو ہے وہ سوچی جا رہے ہیں خود کو نراز کرتے جائے ہیں خود کو پریشان کر رہے ہیں بٹ ایک رات اگر نہیں سویں گے آپ اور باقی راتیں اگر آپ سکون سے سونا چھاتے ہیں تو پھر ایک رات کی قربانی دیتے ہیں برزبط یہ کہ اس رات بھی آپ پریشان ہو کے جاگے اور بلا وجہ لیٹے رہیں اور بلا وجہ اپنی انرجی کو وہیں سٹور کر لیں اور خرچ نہ کریں دوسری رات بھی آپ وہی کریں چار بجے آپ کو نیند آئے اور بارہ بجے آپ اٹھ جائیں اگر چار بجے نیند آئی بارہ بجے اٹھے تو پھر اگلی رات بھی یہی ہوگا اس کے اگلی رات بھی یہی ہوگا اس کے اگلی رات بھی یہی ہوگا میں نے فجر کی نماز کے بعد واک پہ چلا گیا میں نے پھر سویا دن کو دھو کھنٹے سویا پھر اگلے دن بھی اگلی رات بھی یہی ہوا آج مجھے انشاءاللہ ہنڈرینٹن پرسنٹ نیند آئے گی انشاءاللہ میں اپنے مائنڈ کو تھوڑ ٹرپ کر لیتا ہوں میں اپنے مائنڈ کو میڈیٹیشن میں لگا لیتا ہوں ریلیکسیشن میں لگا لیتا ہوں یہ میں مفتل ویڈیوز میں بتا چکا ہوں نیند میں ہمارا جو سب سے جو عید پہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں نیند ٹھیک سے نہیں آتی تو نیند کیونکہ رمضان میں ایک ٹائم بن چکا ہوتا ہے اور یہ ریزن ہوتی ہے اس کو آپ نے لے کے لائٹن رہنے پریشان نہیں کریں گے خود کو پریشان کریں گے کورٹیسل لیول بڑھے گا یعنی کہ جو ہماری ٹینشن کا لیول بڑھے گا تو ہمارے اندر سٹریس ہارمون بنیں گے بڑھیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ ہماری ڈسٹرک ہو جائے گی نیند نہیں آ رہی اٹھیں نماز پڑھیں واک کر لیں کمرے میں چل لیں ایکسرسائز کر لیں کوئی بات نہیں آپ پورے دن کے کام کریں اگلی رات آپ دیکھیں آپ کو ہنڈر اینڈ پرسن نیند آ جائے گی اگر پھر بھی نہیں آئے گی تو کوئی بات نہیں ہو اس کے اگلی رات آ جائے گی اور سونے سے پہلے آپ نے میٹھا کم کھانا ہے ہم عید میں بڑا میٹھا کھاتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ آئیس کریم کھاتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جو ہے مٹھائیاں کھاتے ہیں تو عید پہ میٹھے کا استعمال کم کریں اس عید پہ میں نے میٹھے کا استعمال بہت کم کیا ہے میں نے اپنے اندر اتنی میٹھاس بھر لی ہے کہ مجھے ہم میٹھے کے استعمال کتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو میٹھے کا استعمال کم کریں اس سے بھی آپ کی جو عید ہے وہ بڑی خوشگوار رہے گی خوش رہیں خوش رہنا بڑا ضروری ہے خوش ہونے سے زیادہ خوش رہنا ضروری ہے ہم عید پہ خوش ہونے کی کوششوں میں ہوتے ہیں کہ میں خوش کیوں نہیں ہو رہا یہ خوش ہو رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے نہیں یہ تو کیا ہوا میں تو خوش ہونا مجھے خوش رہنا ہونا نہیں خوش ہونا temporary state ہے خوش رہنا permanent state ہے کوشش کریں کہ آپ سب سے ملیں عید کا دن ایسا دن ہوتا ہے جس میں انسان کو سب سے ملنا چاہیے ہمارے پاس بڑے limited days ہوتے ہیں جن میں ہمیں سب سے مل کے اپنے گلے شکموں کو دور کرنا چاہیے اور ایک بات یاد رکھیں گلتیاں آپ بھی کرتے ہیں گلتیاں سب کرتے ہیں سب کو معاف کریں خود کو بھی معاف کریں دوسروں کو بھی معاف کریں اور خود پہ جتنا ہو سکے کام کریں ہم خود پہ کام نہیں کرتے ہم دوسروں پہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم معاف نہیں کرتے نا خود کو معاف کر دیتے ہیں دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو یہی اس چیز کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم خود پہ کام نہیں کر رہے دوسروں پہ تو بہت زیادہ کام ہو گیا تو خود پہ کام کریں دوسروں کو بھی معاف کریں خود کو بھی معاف کریں ایک بات جو اسید پہ میں نے سب سے زیادہ سیکھی ہے اور زندگی جیسے سکھا دی ہے کہ جس خوشی اور جس سکون کی تلاش میں ہم ہیں نا وہ خوشی وہ سکون اس دنیا میں نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے ہم خوشی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تو اپنی چھوٹ چھوٹی خوشیوں کو بھی اسی طرح ایکسیپٹ کریں کہ جیسے یہ بہت بڑی خوشی ہیں اور آپ کو یہ خوشی مل گئی تو آپ کو سب مل گیا ہے اور آپ اگین خوشی کی تلاش میں نہیں ہیں آپ خوش ہیں کیونکہ آپ کو خوش ہونا نہیں آپ کو خوش رہنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہمیشہ خوش رکھے اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ عید مبارک اللہ حافظ